دوستو کہ آپ بھی یوٹیوب پر سب کچھ اچھا ہی اچھا دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے آخر میں لائک ڈس لائک جرور کرا کریں دوستو آج ہم آپ کے پاس ایک ایسا ویڈیو لے کر آیا ہے جسے دیکھنے بعد آپ یہ جان پائیں گے کس نام کا جیوان ساتھی آپ کے نام کے لیے ہوگا سب سے اچھا فٹ کیونکہ دوستو جوتیس ساس کے نصار ہمارے نام کے پہلے اچھر سے ہمیں راشی کرنے داران ہوتا ہے اس لئے ہمارے جیوان میں نام کا پہلے اچھر بہت زیادہ مہت رکھتا ہے اور اس سے وہ اپنے جیوان کے بارے میں نیک ساری جانکارے بھی پرابٹ کر سکتے ہیں اور نام کے پہلے اچھر سے وہ اپنے جیوان ساتھی کا بھی پتہ کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو ہمارے یہ آج کا ویڈیو کچھ پسند آ جائے تو اپنے پارٹر ساتھ شیئر جرور کر دیجئے گا اور کوئی دل میں بات آ جائے تو نیچے ایک چھوٹا سا کمنٹ کر دیجئے گا تو آئیے پھر چلیے دیکھتے ہیں دوستو یہ سچ ہے کہ کسی کی چہرے پر نہیں لکھا ہوتا کہ وہ ہی آپ کا پرفیٹ جیوان ساتھی بنے گا کیونکہ جب تب اس کا ویوار چلی تو وہ اس کی اہم باتیں نہ جان لیں اور ساتھیوں میں اس کی باتیں پسند نہ آ جائیں تب 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 تیر نہیں کر سکتے کہ وہ ہمارے لئے یہی بنائے لیکن جوتی ساتھ میں ویڈیو کسی ملنے پہلے ہی اس کے بارے میں کافی کچھ اندازہ لگا لیتے ہیں خیر دوستو یہ تو ہو گئی ایک ویسواس کی بات تو اگر ہم ان سبھی بات تو ویسواس کرتے ہیں تو ہی آگے کا ویڈیو دیکھیں ورنہ اس ویڈیو کو آپ جانے پر چھوڑ دیں تو آئیے پھر چلیے دیکھتے ہیں دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں آر اچھے شروع ان لوگ بارے میں تو آپ کو بتا دو ان لوگ کی کہہ رہے کے معاملے میں سوچ دوستو لوگ سوچ سے تھوڑی آرلگ ہوتی ہے یہ ہمیں ایسا کچھ ایسا کار کرنا پسند کرتے ہیں جو کہ ایک مثال پیش کرے اور جاتا لوگ میں دیکھا گیا کہ کسی بھی چھت میں اتر جائے تو ان کو سوالتہ ملتی ہی ملتی ہے اور اس کا مک کارن کی میٹھی واری ہوتی ہے کیونکہ ان کو کسی سے بھی کام نکلوانا ہوتے ہیں ان کے باہیں ہاتھ اکھیلے مطلب یہ لوگ باتجت میں اتنے میٹھے ہوتے ہیں کہ سامنے والا ان کی باتوں میں آ ہی جاتا ہے اور جیسے تیسے کر کے یہ اپنا کام نکلوانا ہی لیتے ہیں مطلب مانکہ چلی ان کے بھی لچھل کچھ ایسوالوں سے کافی ملتے جلتے ہوتے ہیں لیکن ساتھی ایک بات آپ اور جان لیکن ان کو دوسروں پرکھنے کی عدبت کلابی ہوتی ہے یہ سامنے والا چہرہ دیکھ کر کافی کچھ جان لیتے ہیں اور اس بات سامنے والا لوگ کیسے ہینڈل کرنا ہے یعنی بہت اچھی تیسے معلوم ہوتا ہے اور اسی ایک ساتھ ساتھ آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ انہیں نیرے کام کرنے بہت زیادہ مجھا آتا ہے کہنے مطلب یہاں پر یہ ہے کہ جو بھیل کرے اسے تھوڑا ہٹ کر اور اسی بھی ایک سامنے والا سامنے والا نئی پہچان بھی بناتا ہے اور اسی ایک ساتھ ساتھ ان کے اندر ایک کارٹی اور بھی دیکھی گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ میں ان میں کوئی اچھا گھر دیکھ گیا تو یہ اس دور کو بھی کسی نہ کسی تیرے سے اپنے اندر لے لیں گے تو اکل ملا کر یہاں پر بھی ان کے لئے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اندر سے ہر ایک چیز جو کہ ان کے کام ہے یہ اس کی تلاس میں محسن جھوٹے رہتے ہیں فیلال دوستو ان میں سے جاتے لوگ کافی ساتھ سباؤ کے بھی ہوتے ہیں مطلب یہ ہے کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے کیا کر رہا ہے ان سے ان کو کوئی خاص لینا دینا نہیں ہوتا کیونکہ تھوڑا کم گولا ان کا اپنا صحباؤ ہوتا ہے اسے اپنے کام سے کام رکھتے ہیں اور اب دوستو بات کر لیتے ان کے پیار کے بارے میں تو یہاں پر آپ یہ جار لیں ان کو بھی پیار میں کوئی خاص بہت زیادہ لیچس بھی نہیں ہوتی لیکن جس کو بھی ایک بار چاہتے ہیں تو سمجھ لیے ان کے لئے بہت ہی خاص ہوتے ہیں اور پیار کا جلدی مجھا نہیں بناتے کیونکہ جن کو بھی یہ سچے دل سے چاہتے ہیں تو ان کی کچھ برائیوں کو بھی یہ نجر انداز کرنا پسند کرتے ہیں مطلب آپ یہاں پر یہ سمجھ سکتے ہیں کہ من سے کافی سلجے انہیں کر رہا اور پیار کے معاملے میں سامنے والے ساتھ کافی اچھی ٹیوننگ رکھتے ہیں اور اب آپ کو بتا دوں کہ ان کی جوڑی P, R, S, N, A, L, D اور M کے ساتھ بہت ہی اچھے جوڑی مانی جاتی ہے دوستو جاری کسی لڑکی یا لڑکے کا نام اچھے شروع ہوتا ہے تو آپ یہ جان لیں جے وہ انسان بہت ہی پیارا ہے چونکہ اہل کا مطلب ہوتا ہے پیار یعنی لف ہوتا ہے اسے اس نام کے لوگ پر اس کا حصر بھی دیکھتا ہے اور دوستو پیار اور مانسی ان کے لئے سب کچھ ہوتا ہے یہ ہر ایک چیز کو دل سے سوچنے والے اس نام کے لوگ رشتر کو بھاکو بھی نباتے ہیں اور یہ ہر دل کی دلکل بڑھنے کی کلپنا لیے اس نام کے لوگ کبھی بھی کسی کو دکھی نراج نہیں کرتے اور ساتھی ایل والے کبھی کسی بڑی چیز کی تبرنا بھی نہیں رکھتے انہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشی بلتی ہے اور یہ سماج و پروار کی بہت بڑے اہم حصہ ہوتے اور ایسے انسان بہت ہی سفل بھی رہتے ہیں ساتھی یہ بہت خوش رہنے والے انسان ہمیں سا بڑے رہتے ہیں اور ہسی باتنا تو جیسے ان کی عادت میں شمار ہوتا ہے اور یہ بہت ہی کلپنا چھیل بھی ہوتے ہیں اس لئے لوگ اکثر ساہیت کے چھت میں اپنا کیرے بڑھانے کی سوچتے ہیں اور رگ لوگ میں بھی کافی سندر دیکھتے ہیں اور اپنے ہمسا پر جان چین لکھنے والے یہ لوگ پیار میں بہت زیادہ روچی بھی رکھتے ہیں کیونکہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی پریم کا ٹوٹ حصہ ہے لیکن ہاں دوستے ان میں ایک بات اور بھی ہے اور وہ یہ کہ انہوں گسہ ہی بہت زندی آجاتا ہے لیکن کچھ ہی منٹوں میں یہ بہت زندی شان بھی ہو جاتے ہیں اور ساتھی خود پر بھروسہ رکھنے کے لئے یہ لوگ ہر کسی کی پسند بھی ہوتے ہیں تو دوستو کل میرا کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس نام کے لوگ بہت زیادہ پیارے پیارے ہوتے ہیں اور اب دوستو بات کر لیتے ان کے پیار کے بانے میں تو آپ کو بتا دوں کہ ان کی زندگی پیار بہت زیادہ معنی رکھتا ہے یہ اپنے پیار کو پانے کے لئے ہر وہ سب کوشش کر جاتے ہیں جو انہیں صحیح لگتا ہے اگر کسی نے ان کا دل توڑ دیا تو یہ اپنا آپ کا کھو بیٹھتے ہیں اگر کوئی ان کے ساتھ سچے پیار ساتھ جھوڑا رہے تو پوری جیندی کے بار اس کا ساتھ نیمانے کا حسلہ بھی رکھتے ہیں اور اب آخر میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے جوڑی پی آر ایس اے این دی اور ایم کے ساتھ بہت اچھے جوڑی مالی جاتی ہے اور اس کے ساتھی دوستو آپ بھی مجھے نیچے کون باپس میں لکھ کر تو جرور کر دیجئے گا